نمسکر دوستو کنولی باگے گانے والے اپیسوڈ میں جہاں یہاں پر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ندھی اور پریتا سے کہ پریتا تم چاہتی ہو کہ سوری خوش ہو لیکن سوری تک تک خوش نہیں ہوگا کہ تک تک تمہاری ججا جات نہیں ہوگی اور میں بتا دیتے ہوں کہ تم کیسے خوش کر سکتی ہو کیونکہ تم مجھ سے پرومس کرو کہ تم نہ ایکران سے پیار کرو گی اور نہ ہی اس کے آس پاس بھی آوگی جی ہاں الگ الگ طریقہ سے بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ندھی اور ندھی جتنا ہو سکے اتنا پریتا کو توڑنے کی ہی کوسس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ پریتا کسی بھی طریقہ سے ٹوڑ جائے اور اس گھر کو چھوڑ دے کیونکہ ندھی اس سمعہ ہر قیمت پر پریتا کو لکار دینا چاہتی ہے لیکن دوست یہاں پر پریتا نے بول دیا ہے کہ اگر ندھی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں کرن کے آس پاس بھٹکری میں اس سے پیار کر رہی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد میں ندھی نے بول دیا کہ ٹھیک ہے تو پرومس کرو لیکن دوستو پرومس تو کرے گی لیکن ہاں پر صاحب صاحب راکم آبی دیکھتی ہوئی نظر آ رہی کہ کس طریقہ سے ندھی اپنا گیم پر گیم کھیل رہی ہے کیونکہ ندھی کا بہت بڑا پلان کامیاب ہونے والا ہے کیونکہ وہ جلدی ہی آخر کار اس گھر سے پریتا کو لکھڑو آ دے گی کیونکہ اس کا پلان ہے اس طریقہ کا ہے آپ لوگ جانتے ہیں حالانکہ اس میں پریتا نے ندھی سے پرومس کر دیا کہ ٹھیک ہے میں سوری ہے کہ یہ ہر کچھ کروں گی تاکہ سوری خوش رہے اگر تم پرومس لینا چاہتی ہو کہ میں کرن کے آس پاس بھی نہ بھٹکوں تو میں پرومس کر رہی ہوں کہ یہ سچا ہے کہ میں ٹھیک ہے کرن کے آس پاس بھی نظر نہیں ہوں گی بتاؤ اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے کیونکہ دوستو الگ پرومس الگ الگ طریقہ سے لگاتار کہیں نہ کہیں سندھی کے گھیرے میں بھی رہے ہیں اور اب کہانی کا ایک نیا ادھیائے شٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے کیونکہ یہاں سے شٹارٹنگ ہوگی کہ کرن کو جب یہ بات پتا چلے گی تو کرن اس سمیہ اس کے بعد میں کیا کرے گا ندھی کے ساتھ میں خود ابھی تک ندھی کو بھی آواز نہیں ہے دوستو جی ہاں آپ لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں